دوستو جنہیں بھی نابی گرنے کی پرولم ہو جاتی ہے درن ہلنے کی پرولم ہو جاتی ہے ان کی لائف بہت ہی زیادہ بیکار ہو جاتی ہے ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور سریر کا جو ان کا بیلنس ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو نابی گرے ہوئے شے مہینے جہاں ایک سال ہو گیا ہے آپ اپنی نابی کو ایکوا پریشر کے تھروں کیسے ٹھیک کر سکتے ہو میں شے مہینے جہاں ایک سال کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ نابی کی پرولم جتنی زیادہ پرانی ہوتی رہتی ہے ہماری نابی اور کوڈی بہاں پر پکنے شروع ہو جاتی ہے اور بہنی پر پک کے ہمارے جو پیٹ میں سوجن ہیں امتنیاں کی سوجن ہوتی رہتی ہے تو اسے ایکوا پریشر کے تھروں ہلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں جنہیں شے مہینے جہاں ایک سال ہو گیا ہے آپ رجانہ اگر ایکوا پریشر کر رہا ہو گئے تو آپ کی جو نابی کرنے کی پرولم ہے جہاں جو نابی آپ کی ہیلی ہوئی ہے وہ آپ کی نابی بلکل ٹھیک ہے اپنے ٹکانے پر آ جائے گی اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو شے مہینے جہاں ایک سال ہوا ہے نابی کی پرولم کو تو وہ اپنے ہاتھ کی اور پیروں کی ان دو پوائنٹ کو دبا کر کیسے اپنی نابی کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہو یہ آپ کو صبح شام کرنا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کون کون سا پوائنٹ دبانا ہے جس سے آپ کی نابی اور کوڈی کی پرولم بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو یہ پوائنٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو نابی گرنے کی پرولم ہے تو آپ گرم چیزیں کھانا بلکل بند کر دو اور اس کے ساتھ پرہج یہ ہے کہ کھالی پیٹ کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنا کھالی پیٹ سیڑیاں نہیں چڑنا پہلے کچھ کھا پی لو روٹی کھالو جو بھی آپ کھاتے ہو اپنے پیڑ کو بھر لو اس کے بعد اپنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ جو نیچے والی لائن جہاں پر چندرما بنتا رہتا ہے اسے خود ملانا ہے اور بعد میں ان لائن کو دیکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ دے سکتے ہو کہ میرے بلکل ملی ہوئی ہیں اوپر والی وی اور نیچے والی وی اگر آپ کی دونوں ملتی ہیں تو آپ کی نابی بلکل ٹھیک ہے آپ کو نابی کی کوئی پرولم نہیں ہے اگر آپ کی نیچے والی ملتی ہے اور اوپر والی ایسے ہے دیکھئے دیان سے تو آپ کو نابی کی پرولم ہے تو یہ جو نابی کی پرولم ہے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں دوستو یہ ہمارا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کے سینٹر میں اگر آپ اس کے سینٹر میں پریشر کیسے دینا ہے جو ہمارا انگوٹھا ہوتا ہے اس کا جو سامنے والا یہ حصہ ہے اس سے پریشر دینا ہے جور سے کتنی جور سے کہ آپ کو درد ہو جتنا درد ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا خالی پیٹ کروگے تو بہت ہی جیدہ جلدی آپ کی نابی ٹھیک ہوگی صبح کر لو شام کر لو پانچ منٹ دبالو دس منٹ دبالو اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں ہونے والا بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا ایسا دبانے کے بعد دوسرے ہاتھ میں سیم یہ جو سینٹر ہے جتنا سینٹر میں آپ دباؤگے اتنی ہی جلدی سینٹر میں آپ کی نابی آ جائے گی اور اگر آپ کو نابی کی پرولم ہے تو آپ کو جہاں پر پین ہوگا ہی ہوگا دیکھئے آپ جیسے اپنے ہاتھوں کو ایسے ایکو پریشر دوگے دباؤگے آپ کو پیٹ میں کچھ حل چل محسوس ہوگی خاص کر اگر آپ صبح خالی پیٹ کروگے آپ کو محسوس ہوگا کہ بہاں پر بھی کوئی پین ہٹ رہا ہے ہماری پین دور ہو رہی ہے اور ہماری نابی ٹھیک ہو رہی ہے اسے بھی کوئی بھی کر سکتا ہے بچے کر سکتے ہیں بزرگ کر سکتے ہیں بھائی بین جو بھی کرنا چاہتا ہے جو ہمیں کرنے چاہیے جو سب ہی دوستو پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے سرکا ہوتا ہے ناک کان جو ہمارے کڈمی وغیرہ ہوتے ہیں ہارٹ ہوتے ہیں جو سب ہی پوائنٹس یہ ادھر سے ہی جاتے ہیں ہمارے شریر کو دوستو ہاتھوں میں پریشر دینے کے بعد آپ کو جہاں پر بھی اپنے پاؤں کے سنٹر میں نیچے جہاں سے بھی آپ کو پندرہ منٹ کر لو ایسے اپنا دوسرا پاؤں رکھ کے بھی کر سکتے ہو دونوں ہاتھوں سے ایسے ایسے دبا سکتے ہو سنٹر میں دبانا ہے بلکل اگر آپ کی نابی کی پرولم کو شیئے مہینے جا ایک سال ہوا ہے تو آپ کو جے والا جو میں نے آپ کو نسکہ بتایا ہے جے آپ بلکل ٹرائے کرو اس سے آپ کی نابی بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوڈی بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو نابی ملوانے کی پیٹ ملوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بینا ملوانے آپ کا پیٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دیکھو درد ہوگا درد آپ کو سہن کرنا ہے اس سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ جتنا درد ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں بعد میں کئی بھائی وین کہیں گے بہت درد ہوتا ہے جیسے ہم دباتے ہیں تو کوئی بات نہیں درد ہونے دو بعد میں اس کا فائدہ بھی ہوگا تو ہماری چینل کو ابھی تک جنہوں نے سسکرائب نہیں کیا ہماری چینل کو سسکرائب کر لو کیونکہ یہاں پر ہم دیسی نسکے بتاتے ہی رہتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی اور پرولم ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو تو دوستو ایسے آپ اپنی نابی کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہو ایکوپریشر کے تھرو جے والا آپ کو جو پوائنٹ ہوتا ہے سینٹر کا جے ہماری نابی کا ہوتا ہے اور اس سے ہماری نابی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے آپ روز کر سکتے ہو اور ہاں اگر آپ گرم چیزیں کھا رہے ہیں تو انہیں بلکل چھوڑ دو ٹھنڈی چیزیں کھانی شروع کرو جیسی بیماری ہوتی ہے ہمیں ہمارے سریر کو ویسا ہی رکھنا پڑتا ہے اس سے بہت زیادہ جلدی ہماری بیماری کو فائدہ ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی